دو مئی کو جلپلی منسپالٹی وارڈ نمبر چھے وارڈ نمبر اٹھائی شاہنگر میں کورنر میٹنگ منقد کی گئی جلپلی منسپالٹی چیرمن عبداللہ بن احمد سادی کی قیادت میں یہ کورنر میٹنگ منقد کی گئی چیورلہ پارلمنٹ کانگریس کے امیدوار ڈاکٹر جی رنجی تریڈی کی تائید میں یہ کورنر میٹنگ رکھی گئی ہے چیرمن عبداللہ بن احمد سادی اور کانسلرز اور لیڈرز نے خطاب کرتے ہوئے عوام سے گزارش کی ہے کہ تیرہ مئی کو اپنا قیمتی ووٹ ہاتھ کے نشان کو دے کر ڈاکٹر جی رنجی تریڈی کو بھاری اکثریہ سے کامیاں بنائیں اس موقع پر وارڈ نمبر چھے کانسلر شیخ علیم وارڈ نمبر اٹھائیس نمائندہ کانسلر محمد بھائی نمائندہ کانسلر سید یاہیہ سابقہ ڈپٹی سیپنچ حامد بن عبدالعزیز، عبدالرعوف، احمد خان کے علاوہ دیگر صدور و معتمدین بھی موجود تھے ہمارے مہدینوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے تمام ہمارے کانسلرز اور ہمارے صدور و مطمئن کر رہے ہیں جو پبلک گیادرینگ جو کر رہے ہیں جو بی جی بی کے خلاف جو ایک جھوڑ ہو کر جو کام کر رہے ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں احمد اللہ ہم ایسے ہی محنت کر کر ایک جلپلی کے نام لیں گے کہ مینورٹی اوٹ ایک طرفہ ہی جائیں گے کانگریس کے طرف اگر ہمارا اگر اوٹ اگر بٹیں گا تو سیدھا سیدھا بی جی بی فائدہ ہوں گا سیدھا سیدھا بی جی بی لی کرنے کے چانسز بہت ہے کیونکہ پورا بیلٹ آپ سمجھ سکتے کہ پورا نان مینورٹی بیلٹ ہے پورے ہندو لوگ رہتے ہیں تو وہ ایک طرفہ رہے کے اوٹ دالتے ہیں تو انہوں بیلنس ہوتے 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 یہاں دیں تو اگر اپنا بھی اگر اوٹ بڑھ جائیں گا دوسرے کو دال دیں گے اگر اپن خدا نہ خاصلہ تو بھیجے بھیجی جائیں گے تو اور رہا مسئلہ ہندوستان کا تو آپ کو معلوم ہے کہ مینورٹیس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا جنور کے نام پہ مارا جاتا ہماری شہریت چھیلی جاتی اور چاہے سی ڈبل اے این نار سی جو خانون آجب بنائے لوگ جو اس کے امپلیمنٹ بھی کر دی وہ خانون ابھی گرانڈ پہ نہیں آسکا کیوں الیکشن کی طرف سے جیسا اگر یہ الیکشن جیتیں گے تو پورا وہ خانون بھی لالیں گے جیسا یہ یہ ہمیں بتائیں کہ برٹ سرٹیفیکٹ ہم ہمارے ماں باپ کا برٹ سرٹیفیکٹ نہیں لاسکتے وہ تو ہمارے باپ و ازاد کا برٹ سرٹیفیکٹ پوچھ رہے ہیں ہماری شہریت کو ہموں کو بچانا ہے اور ہمارا جو ایکساس سیویل کور جو لے کے آ رہے ہیں جو ہم ریتی رواز جو ہمارے خانون کے حساب سے جو ہماری شہریت کی حساب سے جو ہم شادی کرتے ہیں جو بھی ہمارے زمین کا رہند ہو یا جائزات کا رہند ہو جو بٹوارہ کرتے ہیں وہ سب چھیل لینا چاہ رہے ہیں اور رہا مسئلہ عورتوں کا رہا عورتوں میں ٹرپل طلاق لا کے ہمارے شہریت میں مدہ غلط کریں وہ بھی غلط کریں تو جنور کے نام پہ مار رہے ہیں ہم کو رام کے نام پہ وہ لوگ اوٹ منگ رہے ہیں آج ہم کو ایک پلیٹ فارم میں آنا بہت ضروری ہے اگر ہمارا اوٹ بٹا تو بی جی پی جی دیں گی میں کھلا کھلا آپ کو بھل کے جا رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں بولا تھا کہ بی جی پی یہاں پر سیکنڈ پلیس میں ہیں گے اگر ہم اوٹ دارے زیادہ تو میڈم گو تو وہ لوگ ایک لاکھ کے خریب اوٹ لے کے ہیں تو میڈم کو ایک لاکھ چھپیس ہزار اوٹ ملے وہ حمد اللہ فورے ہمارے جل پولی مجھ سے بڑی کے اوٹتے ہیں تو میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو آپ نے کھلے دل سے جو اوٹ دیا تھا آج بھی ہم بھی یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ کے نشان کو اوٹ دے کر ہمارے رنجی رنڈی صاحب کو کامیاب کریں بہت اچھے ادمی ہیں جیسا ہمارے ایسا سنتے ان سے بھی ہم نے کہاتے لئے ہے جو جہاں جہاں روڈ نہیں ہے جہاں جہاں رینج لینڈ نہیں ہے وہاں پر فنڈ لاکر جو ہمارے ایک پچیس کھوڑ بھی رکے ہوئے ہیں اس کو بھی ہم مطالبہ کریں کہ وہ بھی ایلیکشن کے بعد ہم کو وہ پچیس کھوڑ بھی دی دی جائے اور جو ہم اسلا روڈوں کا جو پینڈنگ ورکس ہے وہ بھی انشاءاللہ ایلیکشن کے بعد کر دیے جائیں گے جیسا یہیہ بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کو پارلیمنٹ میں رنجی ریٹی صاحب کو جیتا کر پہنچانا ہے اور ہم کو ایک مثال بننا ہے کہ مائنر ریٹی اور ہم ایک طرفہ ہی دالیں گے اور وہ بھی ہاتھ کے نشان کو انشاءاللہ وہ کانگریس پارٹی ہے اس لئے اپنے علمائے مشاقین اور مسلم اسکولرز یہ لوگ سب جنوں کا ایک ہی مشورہ ہے کہ تمام مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ سب مل کر کانگریس کو سپورٹ کریں گے کانگریس کو سپورٹ کرنا ہے اپنے کانگریس کے پرائیمنیسٹر کو بنانا ہے اپنے ایریے سے رنجی ریٹی کو جیتا کر پارلیمنٹ کو بھیجانا ہے یہ مس سوچئے کہ میرے ایک اوٹ سے کیا ہوگا شاہین نگر چھے نمبر وارٹ کے میں ایک جنی اوٹ داننے سے کیا ہوگا یہ مس سوچئے آپ کے ہی ایک اوٹ سے وہ جیتے گا آپ کے ہی ایک اوٹ سے ہماری شرائیت بچ سکتی ہے آپ کے ہی ایک اوٹ سے ہمارا پرستہ لا بچ سکتا ہے آپ کے ہی ایک اوٹ سے ہم جیت حاصل کر سکتے ہیں ہم ہماری بات کو منوا سکتے ہیں اب تک جتنے بھی الیکشن ہم سے گزرے ہم نے کوتائی کی ہم سے لا پروائی ہوئی لیکن اب ہم کو لا پروائی نہیں کرنا ہے آج یہاں پر ایک پچیس پچاس لوگ پیٹے ہوں گے یہ پچیس پچاس لوگ یہاں سے یہ فکر لے کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ہمارے پڑوس کے اندر اس کی تبلیغ کریں گے اس کی بات پہنچائیں گے اور ہم کو پی جے پی کو ہرانا ہے میں رہتے ہوئے حوام سے گزارش کرتے ہیں ہماری ماں اور بہنوں سے اور ہمارے دوست اور بزرکوں سے یہ دعا گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کانگریس کے حق میں اپنا خیمتی اوٹ دیکھ کر بھاری ایک سریعت سے رنجید رڈی صاحب پچھتا ہی ہے جس کا امتیادی نشان ہاتھ ہے ہم یہ چھوٹے چھوٹے میٹنگیں آرکھ کر ہندوستان میں خائم اور دائم رہیں گے تو ہم ڈیولیپمنٹ کے لئے لڑیں گے کوئی بھی گورنمنٹ کے اسکیمات ہے پنچن ہے شادی مبارک ہیں سو بسکوم سے ہم کو محروم کر دیا جائیں گا اس کے لئے ہم عورتوں کے دماغ میں ہماری بہنوں کے دماغ میں بٹھانا چاہیں گے سب سے زیادہ ہندوستان کے اگر آبادی ہے تو عورتوں کی ہے مسلمانوں سے زیادہ پرسنٹیج عورتوں کا ہے عورت اگر تھان لی کہ ہم یہ حکومت کو بدلنا چاہنا تو بلکل عورتوں کے ذہن میں بڑھ گا تو برابر حکومت بدل جاتی اس کے لئے ہم اپنی بہنوں سے ماں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں بڑھائیے یہ لڑائی ہمارے وجود کی ہے نہ کہ جو ہمارے کوئی ڈیولیپمنٹ کرانا ہے نہ کہ ہم کو جو نل کا پانی ہونا ہے نہ کہ آپ کو ڈریڈیچ لہر ہونا ہے یہ سب چیزہ ہم کو کسی صورت میں اسٹیٹ کی گورنمنٹ سے اور یہاں کی بلدیا کے چیرمن صاحب سے اور یہاں کے کانسلر کے ذریعے ہمارے گھر کو چلتے ہوئے تھے لیکن یہ لڑائی جو ہے ہندوستان میں بی جے پی سے جو کانگریس لڑ سکتی ہے کوئی سٹیٹ کی پارٹی بی آر ایس یا کوئی اور سٹیٹ کی پارٹی نہیں لڑ سکتی دو ہی پارٹی مخابلہ کر رہے ہیں جس کو ہم اوڈ دینا ہے دوسری پارٹی کو اگر ہم اوڈ دیں گے تو بی جے پی کو جدائے سرکا ہوتا اس کے لئے ہم کانگریس کے حق میں اپنا اوڈ استعمال کرنا ہے این ایر سی کے نام پہ مسلمانوں کو ہمارا جا رہا ہے دیلی میں شاہن باق آج سے دے گیا پھر یہ الیکشن میں اگر انہوں چار سو کے پار یا چار سو سے کم بھی حکومت میں اگر خائم ہو جائیں گے تو ہم کو ڈیٹینشن کیاپ میں دال دیا جائیں گا ہماروں کو اوڈوں کی حق سے محلوم کر دیں گا آج تم اوڈ دینے کی طاقت ہے ہم تمہارے سامنے آگے گزارش کر رہے ہیں کل طاقت نہیں رہیں گے تو بیہرسٹر حضورت جنہویسی سر کے بڑے خطاو لیڈر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے کوئی مسلم لیڈر کچھ نہیں کر سکیں گا ہمارے اوڈ کی ایک 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 اہمیت ہے ایک ایک ایم پی کو جتا کر دلی کو بھیجنا ہے تو کامرس کے ایک ایک ایم پی جت کے اگر حکومت بنیں گی سیکولر گورنمنٹ بنے گی سیکولر پی ایم بڑے گا پرائی مینسٹر تو یہ سوپ چندی خانون جو غلط بنے ہوئے انار سی یہ یونیفارم سیویل کورٹ یہ سی ڈبل اے یہ مسلمانوں کو جو گائیٹے گوش پہ مانا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کو یونیفارم سیویل کورٹ کے نام سے درہا جا رہا ہے یہ سوپ چیز ختم ہو جائیں گے تیرہ تاریخ کے دن پولنگ ہے یہ مہینے کی پیر کا دن آ رہا آپ لوگاں پہلی طورت پر فجر کی نماز پڑھئے اللہ سے دعا کریے اللہ سے مدد مانگئے کہ ہندوستان کی حکومت کانگریس کے ہاتھ میں جائے نہ کہ فرقہ پرستوں کے سنگ پریوار کے آرہ سس کے یہ لوگ کے ہاتھ میں نہ جائے گئے تو سیکولر کے سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں جائے سیکولر پی ایم کے ہاتھ میں جائے سیکولر ایم پی کے ہاتھ میں جائے سیکولر لوگوں کے ذہنیت رکھنے والوں کے ہاتھ میں جائے باپا صاحب امیٹ کرنے سنبیدان بنایا ہے سنبیدان میں مسلمان ہندو سیکھ عیسائی اور پچھلوہ طبخہ سی ایسٹی ہر کسی کو ایک برابر ملتا ہے حق اگر یہ سنبیدان نکال دیا جائیں گا جس کو اردو میں آئین کہا جاتا ہے جس کو اردو میں جو اسو آئین کہا جاتا ہے اور ہندی میں سنبیدان کہا ہے یہ اگر ہٹا دیا جائیں گا آپ کو جو اسو آپ کے ہرچی سے محروم کر دیا جائیں گا آپ کو کل کے دن نیت بستیوں میں آگر کوئی آپ کے ظلم کریں گا تو آپ کی کمپلین نہ لی جائیں گی بولیس میں کیونکہ آپ کو سیکنڈ دردے کے شہری بنایا دیا جائیں گا آپ کو ہٹوں کے حق سے محروم کر دیا جائیں گا آپ کی شریعت میں بداخلت کر دیا رہیں آپ کے اوپر آپ کے گھر میں اگر آپ کے شوہر ہیں یا آپ ہیں کہ آپ کے پاس برسٹی بیٹ ہے آج سے چالیس سال پہلے کوئی برسٹی بیٹ بنایا اگر برسٹی بیٹ نہیں ہے آپ برسٹی بیٹ نہیں بنایا تو آپ ہندوستان کے شہری نہیں ہیں بلکہ یہ قائم کیا جا رہا ہے تو یہ لوگ کا بڑا مقصد ہے جو سو سال پہلے دالا گیا تھا رسس میں رسس کے سنگ پریوار کے بڑے جتے بھی بجماشہ ہیں یہ لوگوں نے سو سال پہلے دالی اس کی بنیاد آج ہندوستان کے ہر اسکول کے اندر ہماری جو اسو ہسٹری کو چینج کر کے مسلمان بہت ڈینجر رہتے ہیں مسلمان بہت خطرنا کر رہے تھے بلکہ ہندو بھائیوں کو ڈرا کر وہ لوگ جو اسو اپنی سطح خائم کیا ہے اور اسی طریقے وہ سطح کو لے کر مسلمانوں کو ہر چیز میں محروم کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اس چیز کو اچھی طریقے سے زہنشن کر لیجئے بروز بیر تیرا تاریخ کے دن صبح صبح اولین فرصت میں اللہ سے دعا کر نکل کر لین میں کتار میں ڈھر کر اپنا خیمتی ہے کہ اوٹ استعمال کرئے تاکہ رنجید رڈی صاحب کانگریس پارٹی سے ہاتھ کے نشان کو اوٹ دے کر کامیاب کرائیے تاکہ اندوستان کی تمام جواگیں کلنگانہ کے سب جنہ دیکھے کے جلپلی ملزی پارٹی سے مہشورم کانسیدنسی سے چیوڑلا حلقہ کانسیدنسی سے یہاں کے مسلمان جواب دے سکتے ہیں جواب دے کر بتائیے ایک 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 ایمپی جمع ہوں گا اگر دلی میں تو ایسے 300-400 ایمپی بنی گے تو انشاءاللہ گانگریس کی گورنمنٹ بن جائے گی میں سب سے آپ سے دعا کرتے ہوئے شکریہ خدا پس کرتا ہوں چیتانہ ہے اور اوٹ دالنے لگانا ہے تو اب ہم سب مل کے یہ کام کرنا ہے کہ ڈوٹوڈوڈوڈوڈ جا رہا ہے ڈوٹوڈوڈوڈوڈوڈوڈ جانا ہے گھر میں بھولنا ہے اور الیکشن کے ٹائم پہ ہر گھر سے لینے کے جا کے جو ہے اور دالنے لگانا ہے تو اور دالنے لگانا ہے تو اپنا کام جو ہے